السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس وقت کیا دعا مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگو مشکل حالات میں پر ہی جانے والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں بے شک میں ہی ظالم و خطاکار ہوں کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے کسی مشکل میں پڑھ کر دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا عبادت کی لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوال گردش کرتا ہے کہ ہمیں عبادت کی لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی ایک اللہ والے نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمارے اور عبادت کی لذت کے درمیان گناہ ہائل ہو چکے ہیں اور گناہوں کی کسرت ایک ایسی روحانی بیماری ہے جس کی وجہ سے عبادت کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی اور ہماری حالت بلکل اس بیمار آدمی کی طرح ہو جاتی ہے جسے شہد بھی کروا محسوس ہوتا ہے حالانکہ کرواہت شہد کی نہیں بلکہ مرض کی ہوتی ہے